لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم ان سات کیٹیگریز میں فال ہونے والے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے یہ سات اقسام کے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ عز و جل اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اور کوئی سایا نہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اپنے ان بندوں پر جو اس کے لیے نیک عمل کرتے ہیں خالصتاً اللہ عز و جل کے لیے نیک عمل کرتے ہیں کہ پھر ان کو وہ روز محشر میں بھی نوازے گا اور پھر جنت میں تو ان کے اعلی درجات ہیں ہی ہیں اس زمن میں متفقن علیہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سایا یعنی سایا رحمت عطا کرے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایا نہ ہوگا وہ کون سات لوگ ہیں یعنی سات قسم کے لوگ ہیں ان میں ایک تو ہے ال امام العادل یعنی کہ عادل حکمران ایسا کوئی بھی شخص جس سے تیسی بھی قسم کی حکمرانی دی گئی ہو اور اس نے اس میں عدل کیا نمبر دو ایسا جوان وَشَّابٌ نَشَعَ فِي عِبَادَتِ رَبِّهِ ایسا جوان جو ہما وقت اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا ہو نمبر تین ایسا شخص جس کا دل مساجد میں معلق رہتا ہو یعنی کہ سارا وقت اس کو یہ فکر رہتی ہو کہ اب اگلی نماز کب آئے گی کہ میں اپنے رب کے حضور مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز عطا کروں سبحان اللہ سبحان اللہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے خال خال رہ گئے ہیں اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے نمبر چار ایسے دو افراد جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور اللہ کے لیے اکھٹھے ہوں اور اسی کے لیے جدہ اب بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں سوال اُبھرتا ہے اور مجھ سے بھی لوگوں نے پچھلے ایک دو ہفتوں میں سوال بھیجا ہے کہ اللہ کے لیے محبت سے کیا مراد ہے اللہ کے لیے محبت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کسی سے ملنا کسی سے جلنا کسی کے ساتھ بیٹھنا کسی سے پیار محبت سے بات کرنا اس کے لیے کوئی بھی قسم کا اس طرح کا اقدام کرنا جس سے آپ کی اس کے لیے محبت کا اظہار ہو خالصتاً اللہ عزوجل کے لیے ہو اس کے اندر کوئی دنیا بھی غرض نہ ہو یعنی کہ یہ میرا مومن بھائی ہے یہ میرا مسلمان بھائی ہے میں اس کے ساتھ جو نیک عمل کر رہا ہوں وہ اس کے ایمان کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس کو ہدایت بخشی اللہ نے مجھے ہدایت بخشی یہ ایمان میں میرا ساتھی ہے اللہ تعالی کے ہم دونوں بندے ہیں ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ اللہ کا ایک بندہ ہے میں اس کی مدد کر رہا ہوں یا اس کے ساتھ اچھے سے پیش آ رہا ہوں صرف اللہ کے لیے جو کام کروں اللہ کے لیے اس میں دنیا بھی غرض کوئی شامل نہ ہو تو اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا کہ اس کے اندر اور کوئی دنیا بھی غرض شامل نہ ہو کہ بھئی کوئی کسی کے لیے کام کرتا ہے تو اس کی غرض ہوتی ہے نا یار ہو سکتا ہے آڑے وقتوں میں پھر یہ بھی میرے کام آئے تو پھر یہ اللہ کے لیے محبت کرنا نہیں ہوئی اسی طرح کوئی کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے کہ یار کل کرا کو میری اولاد کو اس سے فائدہ پہنچے گا کیونکہ اس کی بڑی اچھی پوزیشن ہے پوسٹ ہے ان کو نوکریاں تلاش کرنے میں آسانی ہوگی یا میری پوزیشن بندی رہے گی یا میں الیکشن جیت جاؤں گا یہ تب دنیا بھی اقراض ہیں محبت صرف اللہ کے لیے ہو بس اس کے اندر خالص اللہ ہی کے لیے ہو اور اس میں کوئی غرض شامل نہ ہو صرف اللہ کی رضا شامل ہو تو ایسے دو افراد جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور اللہ کے لیے اکٹھے ہوں اور اسی کے لیے جدا ہوں ٹھیک ہے اچھا پانچ میں ایسا شخص جس کو کسی صاحب منصب اور صاحب جمال عورت نے برائی کے ارادے سے طلب کیا ہوں تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یعنی ورجل طلبتهم رأت ذات منصب و جمال ایسی عورت جسے اللہ نے حسن و جمال بھی عطا کیا ہو اور اسے عالی منصب بھی یعنی پیسے والی بھی ہو اثر و رسوخ والی بھی ہو اور ساتھ حسن و جمال والی بھی ہو اور وہ اسے کسی برائی کے لیے بلائے اور اس برائی میں مبتلا ہونے کے بجائے وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں تمہارے ساتھ یہ بدفعلی نہیں کر سکتا تو اللہ کے لیے گناہوں سے رکھنے والا اور وہ بھی ایسے سنگین گناہ سے رکھنے والا اور اس زمین میں چھٹی کیٹگری وہ ہے ایسا شخص جو خفیہ صدقہ کرے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی دائیں ہاتھ کے خرچ کرنے کا علم نہ ہو یہ بیسیکلی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو آپ بچمن سے سنتے آئے ہیں کہ بھئی ایسے اللہ کی راہ میں دو کہ دائیں کو بھی بائیں کا پتہ نہ چلے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنا چھپا کے دو اس کو ظاہر نہ کرو بلکل ظاہر نہ کرو کہیں کہیں ظاہر کرنا پڑتا ہے لوگوں کی ترغیب کے لیے لیکن فسرہ بھی کرو اور فدرہ بھی کرو چھپا کے بھی کرو اور کبھی اعلانیہ بھی کرو ضرورت کے تحت اعلانیہ یہ نہیں کہ تم اعلان کرتے پھر ہوگئے میں نے فلان کو پیسے دیئے کبھی کسی کے سامنے بھی دے دیئے کبھی پیچھے بھی دیتی اب مسجد میں آپ ڈبے میں دالتے ہیں نہ پیسے یا آپ مسجد سے نکلتے ہوئے کسی فقیر کے ہاتھ میں پیسے تھماتے ہیں کتنے لوگ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ ایسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے شرمہ بے شرمی کسی کو اور کو بھی ترغیب ہو جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے سامنے دینا یہ نہیں ہوتا کہ سامنے دے کے بتاتا پھر ہو اور چھپ کے دے دیا کہ کبھی ایسے طریقے سے ایسے انداز سے اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے لوگ منی ٹرانسفر کر دیتے ہیں کسی ادارے میں اور اس ادارے سے پھر آگے پیسے پہنچ جاتے ہیں نہ غریب کو پتا چلتا ہے کہ پیسے کدھر سے آئے نہ کسی کے اوپر کوئی بات آیا ہوتی ہے اسی طرح محلوں میں بھی لوگ چھپا کے لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں کہ بھئی سے اسی کو پتا ہوتا ہے جس کی مدد کی جا رہے ہیں بہرحال تو چھپ کے بھی مدد کرنے والا بلکل اللہ تعالیٰ کے لیے خالصاً اللہ کے لیے اور اس کو خفیہ صدقہ کرنے والا اچھا ساتھویں کیٹگری ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو خوف یا محبت الہی یہ دونوں انصر اس میں شامل ہیں ٹھیک ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اللہ کو یاد کرنے میں دو کیفیتیں آپ پر تاری ہوتی ہیں ایک کیفیت خوف تاری ہوتی ہے کہ انسان اپنے گلاہوں شرمندہ ہوتا ہے خائف ہوتا ہے نادم ہوتا ہے استغفار کرتا ہے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے اور ایک دوسری کیفیت کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی محبت اس کے اندر انسان غرق ہو جاتا ہے یہ دونوں کیفیتوں میں اس کی آنکھوں سے آسو برس پڑتے ہیں تو ایسا شخص یہ ساتھویں شخص سے جسے اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا سائے رحمت عطا کرے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سائے نہیں ہوگا اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الجماعہ والعمامہ اس میں باپ قائم کیا ہے من جلس فی المسجد ینتظر الصلاة وفضل المساجد اسے پھر حدیث نمبر سکس ہنڈرڈن ٹوئنڈی نائن کے تحت لاتے ہیں پھر امام مسلم نے بھی اس کو صحیح میں روایت کیا ہے تو صحیح بخاری میں بھی آتی ہے صحیح مسلم میں بھی آتی ہے تو اس لئے متفقن علیہ روایت ہے اس پہ دونوں شیخین کا اتفاق ہے اس کا شیخین کا اتفاق ہے اچھا اس کی علاوہ اس کو امام احمد بن حنبل نبی المسنت امام احمد بن حنبل میں اس کو اس کی تخریج کی ہے حدیث نمبر نائن تھاؤزن سکس ہنڈرڈن سکسٹی تھری کے تحت اسی طرح امام ترمزی بھی اس کو اس سنن میں لاتے ہیں کتاب الزہد کے تحت باب قائم کیا ہے ما جاء فی فی الحب فی الحب فی اللہ اللہ کی محبت کے زمن میں اس کو لاتے ہیں حدیث نمبر ڈو تھاؤزن تھری ہنڈرڈن نائنٹی ون اسی طرح اس کو امام نسائی بھی لاتے ہیں اس سنن میں کتاب آداب القدع میں باب الامام العادل کے تحت حدیث نمبر فائف تھاؤزن تھری ہنڈرڈن ایٹی تو صحہ ستہ کی تو چار کتب میں آگئی پھر مسنت امام احمد میں بھی آتی ہے اور پھر اس کو مبطع امام مالک میں امام مالک بھی اس کو لاتے ہیں حدیث نمبر ڈو تھاؤزن سیون ہنڈرڈن نائن کے تحت اللہ تعالی ہمیں ان ساتھ لوگوں میں شامل کرے ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں بھی شامل ہو جائیں تو بڑی بات ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاف